اسلام علیکم ہاں تو بابا جی کیا حال ہے امید ہے آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے تو آ چکے ہیں ہمیں کو نیو ویڈیو کے ساتھ اچھا گئی سب سے پہلے تو آپ میں سے کافی سارے لوگ کہہ رہے تھے کیا جو آپ ہینڈ کیم پر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہونا گیم پلے اس کا ہمیں صحیح سے اندازہ نہیں ہوتا کہ گیم کس طرح سے چل رہی ہے تو آج یہ ٹیکنو پاور ٹو کا کافی لوگ کہہ رہے تھے کیا اس کا گیم پلے اپلوڈ کردیں سکرین ریکارڈنگ ٹیسٹ تو یہ لیوک کا سکرین ریکارڈنگ ٹیسٹ ہے آپ دیکھ سکتیں گرافکس وغیرہ میں نے آپ کو دکھا دیئے اور میں جائرو پہ کھیل رہا تھا اس میں اور گئیس باقی کافی ٹائم بعد میں اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ کچھ کام تھا مجھے جس کی وجہ سے میں اپلوڈ کر رہا اپلوڈ نہیں کر پا رہا تھا اور انٹرنیٹ کبھی کچھ اشیو تھا تو آپ سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہفتے میں تین تین ویڈیوز اپلوڈ کر دیا کروں تو گیم پلے کی گئیس بات کرتے ہیں اس میں میں انٹ تک وائس آور کروں گا کومنٹری کروں گا اور ویڈیو کو یار لائک کر دینا تو سب سے پہلے ہم اترتے ہیں مرسٹین ہارڈ روپ کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے مرسٹین اترتے ہیں گن شن پگڑتے ہیں بندے ساتھ اترتے ہیں گن جب تک گن ملتی ہے تب تک بندے غائب ہو چکے ہوتے ہیں اور قیس اس میں اینڈ پر ایک کلچ بھی ہے ون میں ٹو تو وہ کومنٹوں مجھے ضرور بتائیے گا کیسا تھا اور شروع میں بھی فائٹس ہیں میڈ میں بھی فائٹس ہیں اور اینڈ تو ہوتا ہی نہیں ہے اس کا کیونکہ اینڈ تک میں پہنچتا ہی نہیں پہلے ہی مر جاتا ہوں آبیسلی میں وہ کھیل رہا ہوتا 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 کر رہا ہوتا ہوں تو اور سروائیو کرنا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے تو یہاں پہ مجھے بندے کے فسٹس آتے ہیں اس کو میں یہاں پہ پری فائر دیتا ہوں آپ اس اوپر آ جاتا ہوں وہ بھی پیچھے اوپر تک آئے گا وہ کافی زیادہ پینک ہوا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کافی پینک ہے اور یہاں پہ میری ایتی سا خائٹ ہوتی ہے اس کو ڈامیج دیتا ہوں اور فوراں میں اس پر پس کر دیتا ہوں کیونکہ کافی وکٹر کا کافی ڈیمیج ہے تو یہاں پہ میں فوراں سے پس کر دیتا ہوں اور اندر جمپ کر کے میں اس کو ڈاؤن کر دیتا ہوں تو اس کی پھر لوٹ کرتے ہیں لوٹ کرنے کے بعد پھر ڈرنک وغیرہ کرتے ہیں اور کیونکہ بندے ہوتے ہیں پاس سبھی بھی اس کے ٹی میٹس وغیرہ میشار سے ہوتے ہیں اس کے بعد یار یہاں پہ نا بوٹ ایک دوسرے کو پیل رہے ہوتے ہیں ارام نہیں آرہا ہوتا انہیں ہیں تو آپ کا بھائی فٹا فٹ سے بھاگ کے جاتا ہے لوٹ کے بغیر مفتا کھانے جاتا ہے اور بھائی کیا تو پرو طریقے سے اس کو میں نے پل ہے کسی کو مود کھانے لائک نہیں رہے گا اب یہ اس کے بعد یہاں پہ ایک اور بوٹ ہوتا ہے تو بھاگ کے پھر اس کے پاس جاتے ہیں فراری کی سپیڈ سے پہلے گنز ریلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد باگ کے جاتے ہیں میرے خیال سے وہ پہلے سی ناک پڑا ہوتا ہے تو اس کو بھی پھیل دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہاں پہ ان دونوں کی لوٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ذرا چکر شکر لگاتے ہیں ابھی ہم سیر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ جو ہماری جان نکال دے یہ کیمپر کا بچہ یہ دیکھنا ہے یہ دیکھو بھائی قسم سے یہاں پہ اگر میں فنش ہو جاتا ہے اس کے ساتھ بھی پھر ہماری فائٹ ہوتی ہے اس کیمپر کے ساتھ بہت دڑھاتا ہے ہمیں یہ بہت دڑھاتا ہے تو میں انگل وغیرہ اس پہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں میں اس پہ ڈریکٹ پوش اس لیے نہیں کر رہا ہوتا ہے کیونکہ یار اگر ناک ہو گیا ہمارا جو نمبر ون ہے نا بھئی پرو پلیئر اس کو کوئی اتنا غرور چڑھا ہے پتہ نہیں دنیا کے دوسرے کونے میں جا کے بیٹھا ہے یہاں سے پھر میں اس پہ پری فائر دیتا ہوں انگل وغیرہ چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو پھر میں سوچتا ہوں کہ گھر کے دوسری سیٹ پہ جا کے اس پہ نیڑ وغیرہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہاں پہ پھر میں اس پہ نیڑ کرتا ہوں لیکن اس نیڑ سے میرے خیال سے یہ لو ہو جاتا ہے اور ہوتا اندر یا وہ دیکھیں آپ فٹ سپس آ رہے ہوتے ہیں اب یا آپ مجھے یہ بتانا کہ یہ بندہ اس گھر سے گیا تو گیا کدھر نہ اس کی کوئی جمپ کرنے کی ساؤنڈ آئی ہے مجھے یہاں پہ اندر ہی ہوتا ہے میں اس پہ کافی اس کو پینک کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن یہ نئی بہر رہا تھا آپ نے دیکھا تھا فٹ سپس بھی اس کے آ رہے تھے لیکن جو میں اندر گھسوں گا تو بھئی پتہ نہیں کون سی اللے کی دنیا میں یہ گیا ہوتا ہے اور کیا پری فائر دیا میں نے لیکن بھئی ہوتا 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 ہے تو اس کے بعد میں ساؤنڈ وغیرہ لینے کی کوشش کرتا ہوں پھر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مین ملڈنگ میں گیا ہوگا کیونکہ اس کے پاس سے مجھے ساؤنڈ بھی تھوڑا ساتھ ہے میں ڈرنک وغیرہ کر لیتا ہوں اوپر سے مجھے اس کے فٹ سپس بھی آ رہے یہ دیکھیں اب ایک گولی تیری ٹچ نہیں ہوئی بھئی اس سے اچھا نہیں تھا پہلی حساب نے آ جاتا تو اس کی پھر لوٹ کرتے ہیں لوٹ وغیرہ کرنے کے بعد ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں میڈ سٹین کو کلیر کرنے کے بعد چار کل اٹھاتے ہیں اور گاڑی میں سیر کرتے ہیں پھر اس کے بعد نا یار یہاں پہ میرا ون وی ٹو ہوتا ہے آپ یہ دیکھ کے بتانا کہ ایک ایسا تھا اور موت کچھ ہوا اور ٹک سے واپس آگئے بھائی نونیمس بھائی کا کول ہے ایک مشہور اور اس کے بعد یار اگر یہ آپ کو کلچ پسند آیا تو ویڈیو کو کر دو لائک اور چینل کو کر دو سبسکرائب تو یہ بتانی نبے نبی یہاں پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں ڈروپ لوٹ نے آئی ہوتے ہیں اس کے بعد بتانی یہاں پہ بوری بستر بھی لے آتے بھائی سو جاتے ادھر ان کا پھر ہم پیٹی لوٹتے ہیں بدنام بھائی اپنے ٹیم میٹ سے تو بدنام ہوگی ہوں گے کہ بھائی ون میں ٹو کھا لیا ہے میں نے ون اچپی کیا ہوا تھا ایک گولی نہیں مار سکا اس کے بعد بھائی یہاں پہ مارے ساتھ ہو جاتا ہے بورٹ سکیم جو شروع میں آپ نے دیکھا تھا ہم نے دو بوٹیں مارے تھے مفتا کھایا تھا اس کے بعد یہاں پہ ہم دوبارہ مفتا کھانے کھانے آ رہے ہوتے ہیں لیکن مفتا تو ہم کھانے میں کمیاب ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد مارا مفتا بن جاتا ہے ہماری بریانی بن جاتی ہے اس کو پہل کے ہم نکل ہی رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ مارے ساتھ بورٹ سکیم ہو جاتا ہے یہاں پہ ادعا لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھئی جو بھی مفتا کھانے آئے گا نہ ہم اسے کھا جائیں گے نمبر ون کے بعد جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کسی اور ہی دنیا میں بیٹھا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ ہمیں فٹا فٹ سے فنش بھی کر دیں گے بھئی ہم فٹا فٹ سے اپنا سپیکر آن کرتے ہیں رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نمبر ون سے لیکن بھئی نمبر ون کو تولہ کی غرور چڑھا ہوتا ہے اور یہاں سے ہم ہو جاتے ہیں فنش اور نمبر ون بھئی یہاں پہ مفتا کھا رہا ہوتا ہے وہ بھی ایم ٹو فور سے کیا پرو پلیئر بنے گا ریت ہو تو بس گئی اس گئے تھی آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو یار سبسکرائب کر دیں نا اس پہ ہنڈ کیم بھی آئیں گے اور اور بھی ویڈیو جائیں گی تو ملتے ہیں پھر نیکس ڈیو میں تب تک کے لئے خیال رکھیں اپنا اللہ حافظ